یہ دجال ہے کون؟ اس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ مختصر سی تشریف سمجھ لیجئے علیکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں جس نے یہ دجال کی فتنے سے نہ ڈرائیا لیکن میں جو بتا رہا ہوں نا وہ کسی نبی نے نہیں بتایا یاد رکھو دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے یعنی ایک اس کی آنکھ مچھی ہوئی ہوگی باوجود اس کے کہنے پر بارش برسے گی اس کے کہنے پر مرد زندہ ہو کے اٹھیں گے اس کے کہنے پر زمین کے خزانے ساتھ چلیں گے لیکن اس کے خدا نہیں ہونے کی دلیل رب نہیں ہونے کی دلیل اسی کے پیشانی پر لکھی ہوگی وہ نشانی اور وہ دلیل ہوگی اس کی آنکھ اس کی آنکھ کو وہ ٹھیک نہیں کر سکے گا حکم پہ کیا کر سکتا ہے بارش برسائے گا حکم دے گا تو مرد زمین کے خزانے چلیں گے یہ سب پاور ایک طرف یہ جادوی پاور یہ سہر یہ کذاب یہ دجال لیکن رب کی اطاعت اور رب کے انڈر میں ہے اپنے آپ کی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکے گا آنکھ اس کی مچھی ہوئی ہوگی بلکہ کیا ہے مسح کی ہوئی اسی سے مسیح دیکھئے ایک مسیح جھوٹا ہے ایک مسیح سچا ہے جھوٹے مسیح کو قتل کرنے کے لیے سچے مسیح آئے گی مسیح عیسی ابن مریم مسیح الدجال دونوں کا نام مسیح ہے اب مسح یمسح کا مطلب ہے پوچھ دینا پوچھ دینا تو مسیح الدجال کا نام یوں پڑا کہ اس کی ایک آنکھ اچھی ہوئی ہوگی یعنی یوں کہ آنکھ دکھے گی ہی نہیں آج کہیں بہت سے تصویریں یوٹیوب وغیرہ میں ڈال دیئے ہیں کہ دجال ایسے ہوگا نعوذ باللہ ہم تصور نہیں کریں جتنی بات آئی ہے اتنی ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ اچھی ہوئی ہوگی ہاں اب اس کے کنڈیشن کیسے ہوگا وہ جب آئے گا تب ہی معلوم ہوگا لیکن حضرت عیسیٰ کو مسیح کہنے کی وجہ کیا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی گھر نہیں بنایا اتنے تقویے والے تھے اور دعوتی میدان میں چلتے 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 ہی پوری زندگی گزار دی تو چلنے والا مسح کرنے والے کے معنی میں آتا ہے کہ زمین ان کے لیے کیا ہے پاؤں کے نیچے آتی گئی اور انہوں نے اپنا ایک ٹھکانہ بنا کہ کبھی زندگی گزاری ہی نہیں اس وجہ سے ان کو کہا مسحہ الارض کا منائے چلنے والا تو اس عیسیت سے وہ مسیح ہے وہ سچے مسیح ہے یہ جھوٹا مسیح ہے جو کہ کیا ہے اس کے بالکل درمیان دو آنکھوں کے کافر لکھا ہوا ہوگا اور وہ کافر لکھا ہوا ہوگا تو پڑھنے والا جو ہوگا نہ وہ صرف مومن پڑھ سکے گا خواہ ان پڑھ ہو کہا جاہل ہو کہا پڑھ سکتا ہو یا نہ پڑھ سکتا ہو لیکن اسے نظر آئے گا اس کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا جو ایمان سے خالی ہوگا خواہ وہ ایڈوکیٹر ڈاکٹر انجینئر ہو تبھی بھی نہیں پڑھ سکے گا اس کی جال میں آئے گا ایک بات دوسری بات یہ کہلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال جب آئے گا تو یہ بہتنا بڑا فتنہ ہے کہ کسی نبی نے کیا ہے اس کو اپنی قوم کے پاس نہ ڈرائیا ہو تو وہ اپنے لحاظ سے ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کے رب ہونے پر لوگ ایمان لے آئے ابن قصیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں پھر کہے گا میں رب ہوں تو لوگ جو کہے گا وہ مانتے جائیں گے اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ میں شعبید بازیاں بتائے گا تو معلوم ہو گیا دجال بھی جو ہم سمجھتے ہیں کرامات اولیاء 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 اور اس واسطے کیا ہیں اس کے چکر میں پڑھتے ہیں تو لوگ آخری زمانے میں بھی اسی وجہ سے گمراہ ہوں گے کہ اس کے جو کرامات ہیں حالانکہ وہ کرامات نے شعبید بازیاں ہیں سہر کی وجہ سے یا اللہ نے وہ کرے گا لیکن لوگ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے یہ بہت بڑا اللہ والا ہے یا تو یوں سمجھ لیں گے یہی رب ہے یہی خدا ہے آخر کار اس کو مانتے جائیں گے تیسری بات یہ ہے کہ دجال کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ آ چکا ہے پیدا ہو چکا ہے اسی لیے یہ نہیں کہا کہ پیدا ہوگا فرمایا کہ خروج نکلے گا اب ہے ہے تب تھا تھا کب سے ہے یہ معلوم نہیں وہ کون ہے انسانوں میں سے ہے جن ہے شیطان ہے کیا ہے نہیں نسل انسانی سے ہے حضرت آدم کی بیٹوں میں سے ہی ہے دجال کہاں ہے کسی خاص جگہ پتا نہیں ہے لیکن اتنا معلوم ہے کہ تمیمداری ایک صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کشتی کا سفر کیا جہانس کا سفر کیا اور جاتے جاتے وہ جہانس کا راستہ بھول گئے اور جہانس انہی کسی جزیرے میں لے جا کے چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں اترا تو میں نے ایک عجیب و غریب انسان کو یا جانور کو دیکھا جسے ججساسا کہتے ہیں ججساسا یعنی پورا اس کا اینڈنگ کہاں ہے اس کا موں کدھر ہے اس کا پیر کدھر ہے کچھ نہیں معلوم ہو رہا تھا دونوں یکی طرح کے تھے اور پورا جسم بال تھے بھرا ہوا تھا مجھے عجیب سا لگا تو اس نے کہا کہ آگے جاؤ آگے تمہیں بلا رہا ہے آگے جاؤ تو میں اس کے اشارے پہ آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ زنجیروں میں بند ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور میں نے اسے دیکھا تو اس نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا کہ فلاں جگہ جو دریہ ہے کیا اس میں پانی ہے یا سوک گیا ہے پھر پوچھا ایک نبی آنے والے تھے کیا وہ آگئے ہیں یا ابھی نہیں آئے ہیں اور پھر پوچھا کہ جزیرت العرب میں ہریالی آگئی ہے میں ابھی سوکا ہے تو میں نے کہا کہ یہ سب سوالوں کا جواب تو میں دے رہا ہوں لیکن تو بتا کہ کون ہے کہا کہ میں دجال ہوں میرے نکلنے کا وقت وہ ہوگا جب جزیرت العرب میں ہریالی آ جائے گی اور فلاں کمے کا پنی سوک جائے گا اور وہ نبی جو آنے والا ہے وہ نبی آ جائے گا تو پھر میں آؤں گا تو یہ واقعہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو اسی وجہ سے ایمان لاتے ہیں وہ عیسائی ہوتے ہیں لیکن یہ ذکر کی وجہ سے ایمان لاتے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا دیکھا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمیمداری جو تم نے مجھ سے بیان کیا اگر میں لوگوں کو جمع کر دوں تو تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بیان کروں گا تو اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا الصلاة جامعتن تو لوگ دوڑے آئے کہا کہ تمیم داری نے ایک واقعہ دیکھا ہے میں ان سب کو سنانا چاہتا ہوں میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہی وہ دجال ہے جو آنے والا ہے تو اللہ کے رسول نے ان کی بات کو مضبط خیال اظہار کیا اور معلوم ہو گیا کہ یہ وہی دجال ہے جو آج بیڈیوں میں جکڑا ہوا ہے لیکن آنے کا وقت قریب ہے پیدا ہو چکا ہے اور نسل انسانی سے ہے آدم کی بیٹوں سے ہے اور اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ اور حضرت مہدی کے زمانہ ہے